بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شورنٹس آج ہم حدیث نمبر چودہ پڑھیں گے اِزَا عَقِيمَتَ الصَّلَاةُ فَلَتَعْتُ خَاتَسْمُ عَوْنَا وَعَتُ خَاتَمْ شُؤُونَ عَلَيْكُمْ مُلْسَكِينَةُ فَمَادْرَاقْتُمْ فَسَلُّوْا مَا فَتَّكُمْ فَاتِمُ ترجمہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دھوڑتے ہوئے نہ ہوں بلکہ اتمنان اور وقار سے چلتے ہوئے جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ چاہے اسے پورا کر لو یعنی کہ اس حدیث میں اس حدیث میں باجمات نماز کی عدب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ کہ اول تو ہم باجمات نماز ادا کرنے کے لئے وقت پر مسجد جائیں اور تقبیر اولہ میں شریک ہوں تقبیر اولہ ہوتا ہے جو نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لئے امام جو ہیں وہ ایک تقبیر پڑھتے ہیں اور بالفرس کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تقبیر اولہ سے رہ جائے یا مسجد میں تخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی جائے بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیر رکھنا چاہئے صلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں جتنی رکھتے ہیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے لیکن بھاگتے دوڑتے اس لئے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکھتے چھوٹ نہ جائے یہ ناشائستہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے اداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے دیو سورنٹس اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نماز کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں جیسا کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکاہ دیا کرو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز ہم وقت پہ پڑھیں نماز دین کا ستون ہے نماز کو قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے نماز ہمارے ہاں یہ روا جام ہے کہ ہم اپنے کام میں مگن اور مس رہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم باگم باگ اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہیے تو ہمیں یہ کہ جیسی ازان ہو ہم مسجد کی طرف فورا ہی چل پڑیں تاکہ ہم تقبیر اولا میں شریک ہو جائیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے تقبیر اولا سے مراد پہلی تقبیر ہے اللہ خبر کہہ کر نمازی اپنی نماز شروع کرتا ہے ہمیں اس تقبیر میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے عداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے اللہ کے گھر میں باگنا جائے وہ بہت عجیب لگتا ہے اور دینی وقار کے بھی خلاف ہے اس لئے سلیکہ یہی ہے ایک اچھے ملسلمان کے لئے ایک اچھے انسان کے لئے کہ شاہستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے وقار سے چلتے ہوئے آؤ اگر تم نے ایک رکعت یا اس کا کچھ بھی حصہ پا لیا تو گویا تم نے نماز جماعت کی نماز پا لی ہے اسی طرح ایک اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا مل پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا اس لئے پیارے بچوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں اور نماز کی پبندی کریں سٹوڈنٹس آپ نے اس حدیث کو لنگ کر لینا ہے اور لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے اور تشریح کو آپ نے اور ترشمے کو لکھ کر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے